گرجیف کے پاس ایک لیخی کا کاثرین مینس فیلڈ بڑی لیخی کا نوبل پرائیز وینر وہ سادھنا کے لیے آئی اب نوبل پرائیز وینر لیخی کا ہو تو جارہ دھنگ کی سوچ سمجھ کے سادھنا دینی چاہیے پھر گرجیف جیسے لوگ بلکل بے دھنگے ہوتے ہیں گرجیف نے اس سے کہا کہ بس تو بے ایک کام کر کہ سامنے جو سڑک ہے اس کو کوٹ اس کی گٹی پتھن نکل گیا ان کو بلکل جمع ڈال اس نے سڑک دیکھی اس کے پران کے چھکے چھوٹ گئے لمبی سڑک تھی اس نے پوچھا کہ کتنے سمجھ مجھے کرنا پڑے گا گرجیف نے کہا جب تک میں آواز نہ دوں تب تک تو اپنے جاری رکھا کر جب میں آواز دے دوں کہ بس بند تو تو بند کر دیا کر اور دھیان رکھنا اگر آدھی راہ سوتے بھی میں میں کہوں کہ اٹھ اور سرو کر تو پھر سرو کر دینا ہے اور اس نے کہا کہ یہ کتنے دن میں پوری ہو گرجیف نے کہا اس کی فکر مت کر کیونکہ کئی لوگ اس کو اکھارنے کی سادنا میں بھی لگتے اس کی تو فکر ہی مت یہ سڑک کبھی سدھرتی نہیں اس میں تو ادھر جمع تی رہے گی ادھر دوسرا تیرے سامنے ہی اکھارتا رہے گا اور جب دوسرے دن وہ صبح سادنا میں لگی تو حیران ہو گئی وہ جمع نہیں پاتی ہے کہ دوسرے اس کو اکھار رہے ہیں وہ سڑک ویسی کی ویسی ہے پسینہ پسینہ ہو جاتی کئی بار دیکھتی ہے کہ گرجیف اس کو آواز دے مگر وہ اپنے مجھے سے بیٹھا ہوا سگریٹ پیتا رہا ہے وہ ہی بیٹھا ہوا آرام کرسی پر وہ اپنا دھوان اڑا رہا ہے اور وہ پسینہ پسینہ چورا کبھی اس نے جنگی میں پتھن نہیں کوٹے کبھی سڑک نہیں بنائی ہاتھ میں پھپولے آگئے ہیں کئی بار وہ آواز نکالتی ہے اس کی آہ سن لے مگر وہ اپنا دھوان اڑاتا چلے اس کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ وہ وہاں ہے بھی وہ اپنے ہاتھ دیکھتی ہے آہ کرتی ہے کہ کسی طرح ہاتھ دیکھ لے گے فپولے پڑ گئے وہ دیکھتی نہیں اس کی طرف سانچ ہو گئی سورج ڈھلنے لگا اور وہ ہے کہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے کر رہی کوئی آٹھ بجے اس نے آواز دی کہ بس منسفیلڈ وہ آئی اندر تو آسا رکھتی ہے کہ وہ کہے گا بہت محنت کی پسینے پسینے ڈوب گئی ہاتھ میں کھون آ گیا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بولتا ہے وہ کچھ بولتے نہیں اور رات دو بجے جا کے اس کو پھر بستر سے اٹھا دیتا ہے کہ واپس کام پر چلو منسفیلڈ کہتی ہے کہ میں کتنی دن ٹک پاؤں گی یہاں جندہ رہنا مسکل معلوم پڑتا ہے گرجیف نے کہا کہ تجھے مٹانے کا ہی ہم اپائے کر رہے ہیں اور اگر تُو راجی رہی تو تُو تو مٹ جائے گی لیکن اس کو جان لے گی جو کبھی نہیں مٹتا ہے اور تین مہنے بعد جب منسفیلڈ لوٹی تو اس نے وقت تب دیا کہ وہ آدمی آجیر ہے اس نے میرا سب پرانا نشٹ کر دیا میں بالکل نہیں ہو کر لوٹی ہوں اور اس کی بڑی کرپا تھی کیونکہ میں سوستی تھی کہ ساہد وہ مجھے کچھ اپنی کتابوں کے کام میں لگائے گا کچھ ساہیتے کے کام میں لگائے گا اگر اس نے مجھے ساہیتے کتاب کے کام میں لگایا ہوتا تو میں کی میں واپس لوٹا تھی اس نے مجھے ایسے بپریت کام میں ڈال دیا کہ میرا سب نوبل پرائیز اور میری ساری پرتشتہ اور ساری عجت سب مٹی میں مل گئی تین مہنے وہ سڑکھی کوٹ رہی تھی اور سڑک کو جس کو وہ صبح پائے گی کہ سب اکھڑی پڑی ہے پھر وہیں سے کام شروع کر دینا ہے بڑا نراسہ جنگ کام تھا سفلتاں تو مل ہی نہیں سکتی تھی اس میں سڑک کبھی پوری ہو نہیں سکتی تھی لیکن بالکل بپریت تھا اور چت کوٹ توڑنے میں صحیح ہو گئے تین مہنے میں وہ بھول گئی تین مہنے میں وہ بھول گئی تین مہنے بعد اس نے لکھا ہے کہ اسی راستے سے لوگ گجرتے تھے جس دن پہلے دن میں سڑک کھوڑ رہی تھی تو مجھے پتا تھا کہ میں نوبل پرائیز بینر لے کی گا ہوں تین مہنے بعد لوگ وہاں سے گجرتے تھے مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں میں راجی ہو گئی تھی کہ میں ایک سڑک پر گٹی جمانے والی عورت ہوں اور کچھ بھی نہیں اور اس نے میرے سارے اہنگار کو پگلا دیا تو سوال کول اتنا ہے کہ کیسے ہمارے بھیتر جو اکھٹا ہو جاتا ہے وہ پگل جائے اور ہم ترل ہو جائیں لکوڈ ہو جائیں پھر بہنے میں سمرت ہو جائیں ایک دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ایک میتر نے پوچھا ہے کہ لاوس کے حساب سے بھلائی اور برائی رات دن کی طرح جگت میں ہیں اور پرماتمہ نے آدمی کو ستنت بنایا اس لئے وہ برا بھی کر سکتا ہے بھلا بھی کر سکتا ہے لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ پرکرتی کیوں برائی کر رہی ہے ندی میں بار آ جاتی ہے نردوس لوگ دوب کے مر جاتے ہیں یا آگ لگ جاتی یا کچھ ہو جاتا ہے ہماری کٹھنائی یہ ہے کہ برائی کو ہم سویکار نہیں کر پاتے کہ وہ بھلائی کے ساتھ انیواری ہے اور اسی ندی کے کنارے جب بانڈ نہیں آتی اور کھیتوں میں گہوں پھلتے تب اور جب اسی آگ پر روٹی سکتی ہے تب اور جب اسی آگ سے مکان جل جاتا تب ہم کہتے ہیں یہ برائی پرکرتی کیوں کر رہی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر پرکرتی ایسا انظام کر دے کہ آگ جلا نہ سکے تو آگ سے جو بھلائی ہوتی وہ بھی نہیں ہو سکے گی اور پرکرتی ایسا انظام کر دے کہ ندی میں پانی نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے پھر بھلائی بھی نہیں ہوگی برائی بھی نہیں ہوگی ہماری کٹھنائی یہ ہے کہ ہم اپنے کو جگت کے کند میں رکھ کے سوستے ہیں کہ ہمارے ہتھ میں جو ہو رہا ہے وہ بھلائی اور ہمارے اہتھ میں جو ہو رہا ہے برائی لیکن ہم یہ نہیں سوستے کہ جس کارن سے ہتھ ہو رہا ہے اسی کارن سے اہتھ ہوتا ہے اور کارن کو اگر ہٹانا ہے تو دونوں چیزیں بند ہو جائیں گی ندی میں پانی نہ بھائے تو کبھی بال نہ آئے گی اور آگ تھنڈی ہو جائے تو کبھی کوئی مکان نہیں چلے گا بالکل ٹھیک ہے لیکن تم آپ کو پتا ہے پوری جندگی تھنڈی ہو جائے گی آگ کے تھنڈے ہونے کے ساتھ دونوں چیزیں ایک ساتھ گھٹت ہوتی ہیں ایک بات اس لیے جب بھی ہم کسی چیز کو سویکار کرتے ہیں تو ہمیں اس کے برائی کے حصے کو بھی سویکار کر ہی لینا چاہیے جو نہیں کرتا وہ اپروڑ ہے بچکانہ ہے جب میں کسی کو پریم کرتا ہوں تو مجھے جان ہی لینا چاہیے کہ پریم ٹوٹ بھی سکتا ہے ٹوٹے گا ہی جو جلتا ہے وہ ٹوٹتا ہے جو بنتا ہے وہ مٹتا ہے جب میں بیٹے کو جنم دیتا ہوں اور بینڈ واجے بجاتا ہوں تو مجھے گھر میں ارثی بھی تیار کر لینی چاہیے کیونکہ کل ارثی بھی اٹھے گی ہی جو جنمتا ہے وہ مرتا ہے لیکن جس نے بینڈ واجے خوب بجائے اور ارثی کو بالکل بھول گیا وہ چھاتی پیٹ کے کل روئے گا کہ بڑی برائی ہو رہی جگت میں آدمی مرتا کیوں وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ آدمی جنمتا کیوں جنم نے کو ہم بالکل سویکار کیے بیٹھے ہیں اور مرنے کو بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں اب یہ بھی ان کو برائی کیوں معلوم پڑتی ہے مطر کو کہ ندی آ جاتی نردوس لوگ مر جاتے ان کا مطلب یہ کہ دوسی مریں تو چلے گا دوسی کون ہے دوسی کون ہے جس نے آپ کی پارٹی کو بوٹ نہیں دیا کہ جو آپ کے مسجد میں نہیں آتا کہ جو آپ کے مندر کا بھکت نہیں ہے کہ جو گیتا نہیں پڑتا کون آدمی دوسی ہے وہ آدمی جو سراب پیتا ہے آپ نے ٹھکا لیا ہے کہ کون آدمی کیا پیئے آپ نرنائک ہیں کون آدمی دوسی ہے اور کون تیہ کرے گا دوسی مر جائیں تو چلے گا مگر اگر آپ اسی گاؤں میں پوچھیں کہ دوسی کون ہے تو قریب قریب پورا گاؤں دوسی ہوگا الگ لگ لوگوں سے پوچھنا پڑے گا پورا گاؤں دوسی صد ہوگا اگر ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں نرنے نہ دیں اور پورے گاؤں سے پتہ لگا لیں تو ایک بھی آدمی بچنے یوگ نہیں ملے گا پورا گاؤں تیہ ہو جائے گا کہ کوئی کسی کے لیے تیہ ہوگا کوئی کسی کے لیے تیہ ہوگا لیکن پورا گاؤں مرے گا دوسی کون ہے اور نردوس کون ہے کس کو نردوس کہتے ہیں آپ کیا مابدند ہے آپ کے پاس تولنے کا کہ یہ آدمی جو مر گیا یہ نردوس تھا اور اگر کوئی راستہ بھی ہو جاننے کا کہ کون دوسی ہے کوئی نردوس کون ہے یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مرنا ایک برائی ہے یہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ سب برائی ہیں جیون میں گھٹت ہوتی ہیں مرنے میں تو کوئی برائی گھٹت ہوتی دیکھی نہیں چاہتے کسی مرے آدمی کو کوئی برائی کرتے دیکھا ہے اگر برائی ہے تو زندگی برائی ہوگی موت نے تو اب تک کوئی برائی نہیں کیا موت نے کوئی برائی کیا ہے آس تک لیکن زندگی سے ہمارا موہ بھاری ہے اس لیے ہم کہتے ہیں موت بڑی بری چیز یہ موت کی برائی ہم نہیں بتاتے ہماری زندگی کا موہ بتاتے یہ خبر اس بات کی کہ ہم جینا چاہتے ہیں بس جینا ہمارا ایسا پاگل بھاہ ہے کہ موت بھر نہیں ہونی چاہیے تو ہم سڑتے رہیں گلتے رہیں تو بھی ہم جینا چاہتے ہیں مردہ نہیں چاہتے سڑا ہوا جیون بھی ہم پسند کریں گے سوسط موت کی بجائے کیوں کہ بس موت برائی ہے موت بری ہے ایسا کیا برائی ہے موت نے آپ کو کبھی ستایا ہے یاد ہے موت نے آپ کو کونسی تکلیف دیا آس تک پتا ہے جندگی میں سب بیماریاں گھٹتی ہیں موت کے بعد کوئی بیماری بھی نہیں گھٹتی جندگی میں سب اپدرہ ہوتے ہیں مقدمے چلتے ہیں عدالتیں ہوتی ہیں چوری ہوتی ہیں دنگے فساد ہوتے ہیں ہندو مسلم دنگے ہوتے ہیں یہ سب ہوتا ہے موت موت تو پرمسانتی ہے پھر موسیتی گبرات کیا ہے آپ کو جو مر گئے وہ نقصان میں پڑے اس کا آپ کو پکا پتا ہے کبھی مردہ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نقصان میں پڑے تم بڑے فائدے مو کون جانے مردہ سوچتے ہوں کی بیچارے نردوس لوگ بچ گئے اور ندی میں نہیں بہتا ہے کئی نردوس بچ گئے انہیں کیا بھی گانا تھا موسیقی عجیر